ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دہ کے پی کے کلیشر تو کیسے ہیں آپ سب فرنڈز تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ہمارا پب جی موبائل کا سیزن تیرہ کا جو ہے رویل پاس آ چکا ہے یہاں پہ اور اس کے جو ہے نئے مشن بھی یہاں پہ آ چکے ہیں تو میں آپ کو سیزن تیرہ کے ویک ون کے مشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے مشن ہے اور آپ نے کس طرح ان کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم مشن میں آتے ہیں تو یہاں پر ویک ون کے مشن جو ہے یہاں پہ آ چکے ہیں تو جنہوں نے رویل پاس لیا ہوا ہے یا جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہوا ہے تو وہ بھی جلدی سے اپنے مشن جو ہے کمپلیٹ کر کے اپنی ارپی کو بڑھا سکتے ہیں اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ٹائم کو ضائع کی ہے اب انہوں نے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا مشن ہے وہ ہے فرینڈلی مشن تو یہ اگر آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو ارپی پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں اور یہ مشن ہے ریسٹور وان تھاؤزنٹ ہیلتھ ان کلاسک موڈا تو یہ جو ہے آپ نے کلاسک موڈ میں جیسی آپ ہیلتھ لگاتے ہیں فاسٹڈ وغیرہ لگاتے ہیں یا پین کلر لیتے ہیں یا کوئی بھی ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ریسٹور ہوتی ہے اور جیسی آپ کی ہیلتھ ریسٹور ہوتی جائے گی آپ ہیلتھ لگاتے جائیں گے تو آپ کی جس وقت ایک ہزار ہیلتھ ریسٹور ہو جائے گی تو یہ جو آپ کا مشن ہے خود بخود کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی نیچے ہمیں دیئے گیا ہیں تین مشن تو ان تینوں مشنوں میں سے جو ہے ہم نے ایک مشن کمپلیٹ کرنا ہے اس میں سے جو بھی مشن آپ کو آسان لگے وہ آپ مشن آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ پہلا مشن ہے لینڈ آن اینی روفٹاپ ان پیراڈائز ریسورٹ سینوک تھری ٹائم ان کلاسک موڈ اور یہ جو ہے سینوک میں پیراڈائز کے جو ہے آپ نے کسی بھی پیراڈائز میں بیلڈنگ کے اوپر اگر آپ تین ٹائم لینڈ کرتے ہیں کلاسک موڈ میں تو یہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ میرا مار میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے پیکارڈو میں اس کے جو ہے روفٹاپ پہ یعنی کہ کسی بھی بیلڈنگ کے چھات پہ لینڈ کرنا ہوگا تین بار تو آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ یہ کلاسک میچ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میلٹری بیس کے کسی بھی چھات کے اوپر تین بار لینڈ کرنا ہوگا تو یہ آپ کا مشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ان تینوں مشن میں سے آپ کو صرف ایک مشن کرنا ہوگا اور یہ مشن آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے پیک اپ ایٹ ایک سکوپ ان تری میچس ان کلاسک موڈ تو سمپلی آپ نے ایٹ ایک سکوپ کو جو ہے آپ نے تین میچوں میں لینا ہے تو آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے پیک اپ ایک گلی سیوٹ ان فائف میچ ان کلاسک موڈ گلی سیوٹ جو ہے ہمیں اکثر ائر ڈراب میں ملتا ہے یا فلئر ڈراب میں ملتا ہے تو اگر ہم پانچ میچوں میں گلی سوٹ کو جو ہے پیک اپ کر لیتے ہیں یعنی کہ پہن لیتے ہیں تو ہمارا یہ مشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو جو نیکسٹ مشن ہے یہاں پر ایک یہ آئیکن لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس مشن کی کمپلیٹ ڈیٹیل سمجھ میں آئے جائے گی اس مشن کو انہوں نے نام دیا ہے سپیشل مشن کا اور اسی جس طرح آپ فرینڈلی مشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ اس مشن کو بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے پوائنٹ بھی زیادہ ملیں گے تو یہ ہے فینش ان دہ ٹاپ ٹین ان میرہ مار ایٹ ٹائم ان کلاسک موڈ تو یہ جو ہے آپ نے میرہ مار میپ میں جو ہے ٹاپ ٹین میں آنا ہے آٹھ میچوں میں تو آپ کا یہ مشن کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پر پھر سے جو ہے تین مشن دیئے گئے ہیں پہلا ہے کل اٹھارہ اینمیز وید پی نائنٹی ان آرینہ پی نائنٹی جو ہے ایک نیو گن آئی ہے آرینہ میں اگر اس سے آپ اٹھارہ اینمیز کو کل کروگے تو آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ سیکنڈ والا جو ہے کل فور اینمیز وید وین نائنٹی فور ان کلاسک موڈ تو آپ نے جو ہے چار اینمیز کو جو ہے وین نائنٹی فور ایک گن ہے تو اس سے اگر آپ چار اینمیز کو کل کرتے ہو تو آپ کا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ آپشن دیا ہے اسی مشن میں کل اٹھارہ ایٹھ اینمیز ان ایرٹک موڈ تو آپ ایرٹک موڈ جو آیا ہے اس میں اگر آپ آٹھ اینمیز کو کل کر دیتے ہیں تو آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان تینوں میں سے جو ہے آپ نے ایک ہی مشن کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے ایڈ سیکس فرینڈ تو آپ نے جو ہے چھین نیو فرینڈز کو ایڈ کرنا ہے اور آپ کا یہ والا مشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے پیک اپ ڈیزرٹ ایگل in eight match in classic mood تو ڈیزٹ ایگل جو ایک پسٹول ہے اس کو اپنے ایٹ آٹھ میچوں میں جو ہے پک کرنا ہے اٹھانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے گیو ٹوینٹی لائکس تو ٹیم ایٹس اور سمپلی جو اب بھی آپ میچ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک option آتا ہے کہ اپنے آپ اپنے ٹیم ایٹس کو لائک دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے تو اسی طرح اگر آپ اپنے بیس فرنڈز کو لائکس دیں گے تو آپ کا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اٹھ ریول فار اٹھوٹل آف چار ہزار میٹر وائل ڈرائیونگ گولڈن میرادو ان کلاسک موڈ تو یہ جو گولڈن میرادو ایک نیو کار ہے ہمارے جو ہمیں میرامار میں دیکھنے کو مل رہی تھی اگر اس میں آپ جو ہے چار ہزار میٹر کی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اوکے فرنڈ اس ویک کے اتنی مشن تھے ملتے ہیں نیکسٹ ویک کے مشن کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے تھنکس فار واشنگ